السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میریوٹو فرینس ویلکم بیک ٹو میچ چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سممہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضیں چلی آپ لوگ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور سٹارٹ کر دیتے اپنا رییکشن تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک ویڈیو کلیپ آیا اس کو دیکھ کر تو میں ایک دم مطلب شاک میں ہو گئی کہ یہ عورتیں کر کیا رہی ہیں مطلب وائرل ہونے کے لیے پیسے کمانے کے لیے اور یہ کتنا گریں گے اور یہ جو علیزے نام کی عورت تھے اتنی بے شرم اور بے غیرت عورت تھے اس کے اندر تو کوئی شرم آیا ہے ہی نہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کو رتی بھر بھی شرم آئی ہوگی یہ کہتی ہے کہ کسی نے لیک کر دیا کسی نے لیک ویک نہیں کروایا ویڈیو یہ اس نے خود کروایا ہے اس نے خود کروایا ہے کیونکہ ملین سے اوپر اس کا سبسکرائبر ہے اور اس کو ویوز تو اس طرح آئی نہیں رہے اور علیزے کو سپورٹ کون کر رہی ہے علیزے کو سپورٹ کر رہی ہے ہماری نینہ ہماری نینہ سپورٹ کر رہی ہے جن کے لیے ہر چیز ان کے لیے کوئی بیگ ڈیل نہیں ہے یہ بھی ان کے لیے بلکل ایک معمولی چیز ہے کیونکہ علیزے کو جو لڑکے نے فسایا علیزے کے کہنے کی مطابق میں نہیں مانتی ہوں اس بات کو میں بلکل اس بات کو نہیں مانتی ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ علیزے نے خود ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے لیک کیا ہے مطلب نینہ سے اور ہم امید کیا کر سکتے ہیں وہ انہی گندگی کو سپورٹ کرے گی نینہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ لڑکا شادی کرنا چاہتا تھا تو اس ویسے علیزے کو اس نے بولا ہوگا ایسے کرو ایسے کرو اور علیزے نے ویڈیو بنا بنا کے بنا بنا کے اس کو بھیج دی اور اب اس کا دل بھر گیا تو اس نے اپلوٹ کر دیا تو میری تو سب سے پہلے یہ سوال ہے لڑکیوں سے کہ بے شرم بے غیرت لڑکیا جب تم کسی سے عشق بازی کرنے بیٹھ جاتے ہو تو سیدھا اسے نکاح کیوں نہیں کر لیتے ہو اگر کوئی لڑکا تم لوگ کو غلط کام کے لیے بول رہا ہے تم لوگ وہ کام کیوں کرتے ہو تمہیں تو اسی ٹائم سمجھ جانا چاہیے کہ وہ لڑکا صحیح نہیں ہے خراب لڑکا ہے اور علیزے نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے علیزے نے جو کیا ہے وہ اپنی مرضی سے کیا ہے خود ہی ویڈیو کو لکھ کیا ہے کیونکہ یہ نہ تو چھوٹی لڑکی ہے نہ تو کوئی نہ سمجھ ہے یہ پوری ایک عورت ہے اور اتنی بے شرم عورت ہے کہ پوری رات لائیووں میں بیٹھی رہتی ہے مطلب یہ دو دین سے میں نے سنا کہ اس کی باتیں چل رہی ہیں میں تو آج سنا لیکن مجھے بتایا میری فرینڈ نے کہ دو دین سے یہ سب باتیں چل رہی ہیں اور یہ نان سٹوپ لائیووں میں بیٹھ بیٹھ کے ڈالر کم آ رہی ہیں اس طرح کا ویڈیو دیکھ کر اگر کوئی شریف گھر آنے کی لڑکی ہوتی جس میں تھوڑی بھی تھوڑی بھی شرم ہایا ہوتی نہ وہ شرم سے مطلب مو نہ دکھاتی تھوڑے دن یوٹیوب میں چلو بعد میں آ جاتی اپنا کوئی صفائی دیتی لیکن اس وقت اس کی زندگی پر کتنا بڑا ایک طفان ہوتا اگر وہ انجان ہوتی ان چیزوں سے اس کو پتا تھا کہ ویڈیو میری نکلے گی اور مجھے ویوز ملے گا تب ہی تو یہ لائیوے کر رہی ہے تب ہی تو یہ زیادہ سے زیادہ لائیوے کر رہی ہے اس کو پتا ہے کہ آپ میری گندگی دیکھا ہے لوگوں نے تو لوگ مجھے اور زیادہ دیکھنے کے لئے آئیں گے گفت دیں گے یہ گفت کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں میں یقین مانے ٹک ٹاک بھی اتنا گندہ اور اتنا غلیظ ہو چکا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ہو شریف لڑکیوں کو تو ٹک ٹاک میں جانا ہی نہیں چاہیے اور نہ کوئی شریف لڑکی جائیں گی ٹک ٹاک میں جو یہ لوگ گیم کھیلتے ہیں یہ گیم نہیں ہے یہ انہوں نے ایک بدماشی کا اڈہ کھولا ہوا ہے گیم کے نام پر صرف اور صرف بدماشی کا ایک اڈہ کھولا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے چھوٹی باجی آئی شادی کا رونا لے کر بڑی باجی آئی زیٹ کا کہانی لے کر اب یہ آگئی کپڑا اتار کر مطلب ساری مسلمان عورتیں کر کیا رہی ہے اور اسی کنٹری سے مطلب ایک مسلم کنٹری کے اندر رہ کر یہ لوگ یہ سب چیزیں کر رہے اور ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے کچھ لوگ کا کہنا ہے کسی کا شرم چھپانا چاہیے کسی کا پردہ رکھنا چاہیے تو میں ان بہنوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں بلکل صحیح کا آپ لوگوں نے کسی کو بھی زلیل نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ اس طرح غلط نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کی جو ویڈیو ہے نا وہ پورے یوٹیوب میں سرکولیٹ ہو رہا ہے تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح اس کی پردے کو چھپا کے رکھیں کس طرح اس کی راز کو چھپا کے رکھیں اس نے جو کیا کھلے آم کیا خود بے شرم ہو کے پوری پوری راتیں لائف کر رہی اگر شرم ہایا ہوتی تو تھوڑا تو کم سے کم چند دن تو موہ چھپا لیتی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ نورمل ہے بس شکل تھوڑا بنا لیا اس نے ایسے اور آکے بیٹھ کے لائفوں میں باتیں بھی کر رہیے گیم بھی کھیل رہیے صفائیے بھی دے رہیے تو جب کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے نا وہ انسان کو سبھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مجھے تو اتنا پتا ہے کہ کوئی بھی شریف گھر کی لڑکیوں کے ساتھ جب کچھ ایسا برا ہوتا ہے اللہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا برا نہ کرے اگر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے نا تو اس عورت کی طرح یہ بے شرم عورت یہ لڑکی نہیں ہے یہ عورت ہے ٹھیک ہے یہ جھوٹ بولتی ہے کہ میں لڑکی ہوں یہ عورت ہے اور اس کے بچے بھی ہوں گے تو یہ ایک عورت ہے اس کے بچے بھی ہوں گے لیکن جو حرکتی یہ کرتی ہے اگر اس کی ویڈیو کو آپ لوگ غور سے دیکھو کہ اس ویڈیو کو چھوڑو جو اس کا ویڈیو لیک ہوئے اس کو تو چھوڑ دو وہ تو گندگی کی اس نے ساری جو سیمائے ہوتی ہے ساری جو حدے ہوتی ہے وہ پار کر چکی ہے اس کو چھوڑ دیں نارمل ویڈیوز بھی اس کی جائے جس طرح یہ بیٹھتی ہے جس طرح یہ اٹھتی ہے مطلب ہر وقت اس کو کچھ دکھاتی ہے اب میں کس طرح نام لوں آپ لوگ کو پتہ ہے میں گندی باتیں کرتی نہیں ہوں لیکن ہر ویڈیو میں اس کو دکھانا ہوتا ہے وہ خود با خود لوگ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دعوت دیتی ہے اور یہی کر کر کے وہ ویڈیوز لیتی ہے جس کا کام ہی گندہ ہے جس کا دھندہ ہی گندہ ہے ورنہ یوٹیوب میں نارمل بلوک کرتی ہے لڑکیا کر کے کمارے یہ پیسے لیکن جانبوچ کے چیزیں دکھا دکھا کے یہاں سے وہاں سے اس کی بیٹھنے کا سٹائل دیکھا کرے اس کا کیمرہ سے فوٹو لینے کا انگل دیکھا کرے پتہ نہیں اپنے بھائی سے کیسے یہ کام کرواتی ہے اور بھائی بھی کتنا بغیرت ہوگا جو اس کا شوٹ کرتا ہے جو اس کی ویڈیو ہو گئی یا اس کے فوٹوز ہو گئی میں تو پاکستان والوں سے اتنا ہی ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ دیکھیں پاکستان مسلم کنٹری میں مانا جاتا ہے گنا جاتا ہے کہ نہیں وہاں مسلمان رہتے تو مسلمانوں کو پلیز بدنام نہ کریں اور یہ جو گندگی پھیلا رہی ہے نا ان عورتوں کا کچھ کریں قانون تو ہوگا نا آپ کے پاس اور یہ جو علیزہ کہتی ہے میرے پاس ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ تو یہ کیوں نہیں جا رہی ہے کیس کیوں نہیں کر رہی ہے اور کیس کرے گی بھی کیسے پہلے سے اس نے بول دیا وہ کتر ہے اب پاکستان والے کیس کر کے اس کو کتر سے تو کھیچ کے نہیں لا سکتے ہیں تو اس نے پہلے سے ہی اس بندے کو کتر میں بھیج دیا مطلب پوری دماغ سے پلان سے بیٹھ کے اس نے ڈراما بنایا اور اس کے بعد یہ ویڈیو لیگ کروا دی اس کو پتہ تھا کہ مجھے دیکھنے کے لیے آئیں گے یوٹیوب میں صرف عورتیں تو نہیں ہیں نا آدمی بھرے پڑے ہوئے تو سب سے یہی کہوں گی اس طرح کی گندی عورتوں کو بلکل سپورٹ نہیں کریں کیونکہ ایسی عورتیں صرف گندگی پھیلا سکتی ہیں اس کو دیکھ کر اور عورتیں کریں گے اور لڑکے یہ سب حرکتیں کریں گے وائرل ہونے کے لیے تو اس کو بلکل سپورٹ نہ کریں اگر یہ اچھی ہوتی سچی ہوتی تو سیدھا ابھی ایف آئی اے میں جاتی کیس فائل کرتی لیکن اس نے چلاکی کے ساتھ کیا بولا کہ وہ قطر میں ہیں مطلب پہلے اس نے اس بات کو کلیر کر دیا کہ وہ لڑکا پاکستان میں ہی نہیں ہے وہ قطر میں ہیں اتنی تیز ترین عورت ہے کہ کوئی یہ نہ بولے کہ اس کے اوپر کیس کرو جاؤ یہ کرو وہ کرو تو پہلے سے ہی اپنا کلیرنس دے دیا کہ وہ لڑکا تو پاکستان کے اندر ہے ہی نہیں قطر میں ہیں جس طرح یہ لائیو میں بیٹھی ہے اور جس طرح یہ باتیں کر رہی تھی ایک پرسنٹ بھی کہیں سے اس کی شکل صورت سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کو شرم آ رہی ہے ایسے گندی اور گھٹیا عورتوں کو سپورٹ نہ کیجئے اور دوسری بات میں سب سے یہ کہوں گی اپنی بچیوں کو سمالے اتنا آزادی ان کو نہ دے کہ کل کو آپ روکے اور آپ سے وہ روکے بھی نہیں پورا ٹائم موبائل جو مرضی کرنا جہاں مرضی چلے جانا شروع میں ہی روکے شروع میں ہی روکیں گے نہ تو اچھی بات ہے کیونکہ ایک بار جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہمارے کنٹرول سے نکل جاتے ہیں اس وقت ہم ان کو نہیں روک سکتے ہیں بچوں کو آزادی دے فریڈم دے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنا ان کنٹرول چھوڑ دیں کہ کل کو پھر خود ہی ہمیں پشتانا پڑے یا رونا پڑے اور جتنا ہوں سے کہ یوٹیوب سے اپنے بچوں کو دور رکھے کیونکہ یوٹیوب میں جو جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں صرف تباہی ہے کچھ سیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اچھی چیزیں کوئی لیسن نہیں مل رہا ہے کوئی کچھ نہیں مل رہا ہے صرف گندے گی گندے گی ان گندے اور غلیظ لوگ کو سپورٹ کرنا بند کر دے اگر آپ ویورز ان کو سپورٹ نہیں کرو گے نہ یہ خود بخود سیدھے ہو جائیں گے ان کو اپنی عزت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو صرف اور صرف ڈالر چاہیے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ڈالر کا اتنا بھوک ہے کل کو جب قبر میں ان کو ڈالیں گے نہ یہ پہلے سے وسیعت کر کے جائیں گے کہ ہماری لاش کے اوپر یہ نوٹ بھی ڈالنا تو اس علیزے نام کی عورت کو بلکل سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جانبوچ کے اس نے کیا ہے وائرل ہونے کے لیے ویوز لینے کے لیے تو اس کو سپورٹ کرنا مطلب گندگی کو سپورٹ کرنا میرا بلکل کوئی شوق نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا یا زیادہ برا بولنے کا اور نہ میں کسی کے بارے میں زیادہ بات کرتی ہوں لیکن اس عورت کو میں نے دیکھا ہے یہ جو علیزے نام کی عورت ہے اس کو میں نے دیکھا ہے میں نے کافی نوٹس کیا ہے جس طرح یہ باڈی کو اپنا شو کرتی ہے انہینس کرنے کی کوشش کرتی ہے جس طرح جس اینگل سے یہ بیٹھتی ہے اٹھتی ہے وہ صاحب پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے تو اس وجہ سے میں بول رہی ہوں کہ اس نے جانبوچ کے یہ سب کیا ہے شرم حیاء والی جو لڑکیاں ہوتی ہے وہ اس طرح کے حرکتیں نہیں کرتی ہے جس طرح وہ اپنی نارمل ویڈیوز میں بھی کرتی رہتی ہے پیلسطین میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو بس حرام کا پیسہ کمانا ہے چاہے اس کے لیے اپنی عزت کا سودا کر لے چاہے کچھ اور چیز کا سودا کر لے چاہے کپڑے اتار کے آ جائے آگئی نا تو بس یہی ہے سمجھ جائیں ان کو آپ لوگ جاتے جاتے آپ لوگوں سے یہی کہوں گی پلیز ایسے گندے لوگ کو سپورٹ نہ کریں ان کو سر پر نہ چڑھائیں پیلسطین کو جتنا ہو سے کہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کریں آمین یا رب العالمین اپنے غیب سے اللہ پاک اپنی غیب سے کوئی ایسی چیز بھیج دے کہ ان کو تباہ کرنے والے خود تباہ و برباد ہو جائے آمین یا رب العالمین اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہماری اولاد کو نیک بنائے ہم سب کی عزت کو محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین نماز پڑھا کیجئے کہا نماز ہم پر فرض ہے دوسروں کو بھی نماز کے لیے ضرور کہا کریں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا زندگی رئی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ